موسیقی 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 مہرین بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شو میں آئی مہرین کے لئے کچھ لکھا ہے فخری صاحب انہیں فیشن پر لکھا فیشن پر لکھا ہے تو وہ ان سے ہی ریلیٹیڈ ہے فیشن سے ہی چلے وہ شو بیسل کا تعلق ہے پتلون اڑ گئی کبھی پاؤں فسل گیا ہر بار میرے ہاتھ سے لمحہ نکل گیا کیا با لے کر کبھی بوتیک سے مہنگا سا سوٹ میں بیگم کے پاس پہنچا تو فیشن بدل گیا یہ ایک شہر کی فریاد ہے قسمت بری تھی اپنی کے خاجہ سرا تھا وہ لڑکی سمجھ کے جس کو میرا دل مچل گیا جو پیڑ تک کمیز تھی ٹکھنوں کو جا لگی پورے کے پورے تھان کو لہنگا نگل گیا جو پیڑ تک کمیز تھی ٹکھنوں کو جا لگی پورے کے پورے تھان کو لہنگا نگل گیا ٹیلر کا بل ملا تو میرے ہوش اڑ گئے بیگم کی ایک ڈانٹ سے میں پھر سنبھل گیا کیا بات ہے آپ کا یہ شہر سن کے ہر شہر ہل گیا کیسا لگا آپ کو یہ بہت اچھا تھا نا بہت اچھا تھا آپ کیا سنائیں گے مجھے آپ کسی کے بارے میں بتا رہیں میں سناتا ہوں جی اپنے بارے میں بھی سنا ہوگا پہلے کسی اور کی بات ہو جائے کہ گھنے میں کپ کے پردے میں گھنے میں کپ کے پردے میں جو تُو مستور ہو جائے کھنے میں کپ کے پردے میں جو تو مسہو مستور ہو جائے تیرے چہرے کی ہر ایک چھائی یک سر دور ہو جائے تیرے چہرے کی ہر ایک چھائی یک سر دور ہو جائے تمنہ ہے یہ ہر لڑکی کی مثلے ہور ہو جائے کہ ریماں بھی اسے دیکھے تو وہ مسہور ہو جائے ہر ایک محروخ کی خواہش ہے ہر ایک محروخ کی خواہش ہے کہ وہ مشہور ہو جائے ہر ایک محروخ کی خواہش ہے ہر ایک محروخ کی خواہش ہے کہ وہ مشہور ہو جائے کوئی شاہ رخ اسے لے کر کہیں مفرور ہو جائے سنا ہے ہم نے گیلانی کہ انسان پہلے بندر تھا سنا ہے ہم نے گیلانی کہ انسان پہلے بندر تھا خدا نہ خاستہ پھر سے کہیں لنگور ہو جائے اور عجب فیشن ہے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں عجب فیشن ہے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں غرارے جانگیے لہنگے لنگوٹے ہوتے جاتے ہیں تیری رنگت بھی گوری ہے تیرا شوہر بھی چٹا ہے تیری رنگت بھی گوری گوری تیرا شوہر بھی چٹا ہے مگر بچے یہ کیوں کالے کلوٹے ہوتے جاتے ہیں مگر بچے یہ کیوں کالے کلوٹے ہوتے جاتے ہیں عجب فیشن ہے کپڑے وزن اس کا ڈیڑ من سے ڈھائی من کیسے ہوا اس کی وجہ پوچھی ہم نے اس سے کچھ گپ شپ کے بعد ہنس کے بولی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے ہنس کے بولی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے پہلے میک اپ کے بنا تو لا تھا اب میک اپ کے بعد میں نے کچھ سوالات کریں گے آپ سے بہت پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے انشاءاللہ بہت اچھا لگے آپ کو کرو پہلے میں کرو پہلے تم کر لو تم لڑکی ہونا پھر کہنے لیڈیز فرسٹ آپ نے بہت زیادہ انٹرنیشنل فیشن شوز کی ہیں کیسے ایکسپیرینس رہا ان میں سب سے زیادہ مزا کہا ہے اس کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے مجھے ہر چگہ شکیل صاحب میں نے بہت انجوئے کیا کیونکہ آپ جب انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہو فیشن شوز کرتے ہو تو آپ سیکھتے ہو تو آئی لاو مائی پرپیشن جب میں شوز کرتی ہوں جب میں فرنس کے ساتھ ہوتی ہوں جب سب ملکے جاتے ہیں تو انجوئے ہر چگہ کرتے ہیں آسین کاسین کے ساتھ بہت زیادہ میں نے ٹریول کیا ہے اس کے علاوہ حسن شہریار ہیں مطبع ہمارے دن کے ساتھ دیزائنرز میں میدی ہیں نکی نینہ ہیں بہت زیادہ دیزائنرز ہیں جو بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں عمر سعید ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمارے گروپ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ جا کے پھر آپ انجوئے کرتے ہیں اور سیکھتے بہت ہوں ایسا کبھی ہوا کہ آپ لوگ جیسے گروپ جاتے ہیں وہاں پہ کئی گروپ اور آتے ہیں تو آپ اس میں وہ باتیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے تھوڑا سی اچھی لگ رہی ہے تو کیا آپ نے آپ کو سمجھ رہی ہے ایک وہ فیلنگ سواتھی ہے اچھا نہیں ایسے نہیں ہوتا اے گیس کہ جیلیسی ہر جگہ ہوتی ہے یہ کیوں آگئی جب میں آگئی تھی نہیں یہ نہیں ہوتا کیونکہ فیشن جب آپ شوز سپیشلی کر رہے ہوتے ہیں تو سب موڈلز ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں اور تیار ہوئی ہوتی ہیں پیاری لگ رہی ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل ہی جب ہم جاتے ہیں تو پورنرز بھی ہوتی ہیں تو میرے خیال سے ریم پہ یہ کامپوٹیشن نہیں ہوتا کہ کون اچھی لگ رہی ہے یہ جیلیسی نہیں ہوتی نومل ہی عورت میں یہ چیز ہوتی ہے ہوتی ہے نا ایک بات پوچھیں جاؤں گا ہندوستان آپ گئی ہیں ہندوستان کی ایکسپریئنس بتائی ہیل صاحب وہ بہت پیشنل ہے وہ تو ہے وہ جو وہاں کام کر کے بہت زیادہ اچھا لگ گیا میں نے بہت زیادہ سی خیوان سے نہیں رہیسل کی بات نہیں ہے وہ بہت پنچول ہے تائمینگ بھی تائمینگ بھی تائمینگ بھی بہت زیادہ ہے اور مجھے بہت پیار ملا ہے میں وہاں گئی ہوں تو مجھے یہ نہیں لگا کہ میں پاکستان سے باہر ہوں کیونکہ لینگویج ہے لوگ ایک جیسے ہی لگتے ہیں ملتے ہیں بہت پیار سے بلکل وہ بہت پیار سے ملے اور میرا انڈیا کا ایکسپریئنس بہت ہی اچھا ہے ایسا کوئی ڈیریکٹر وہاں ملا کیا جس نے کہا کہ آپ فلم کریں میری جی میں ابھی میری بات بھی چل رہی ہے اچھا میں نے صحیح پوچھ لیا میں نے نکال لیا آپ کے لئے آپ بتاتے نہیں لیکن میں نے پوچھ لیا اور آپ نے بتاتے نہیں نہیں ان کے ابھی مووی بھی آئی ہے سنجے پوراں چوہان ہے ان کے بھی لاہور نام سے ہی مووی ان کی ریلیز ہوئی تھی ان کے نیکسٹ مووی کیلئے ابھی ہماری بات چل رہی ہے آپ ضرور جائے بہت سارا آٹسٹ ہوتے ہیں جو یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملک کا نام لگا وہ صرف اپنے لے جا رہے ہیں میں یہ ہی بتانا چاہ رہی ہوں شکیل صاحب کہ جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ اپنے ملک کی عزت ساتھ لے کے جاتے ہیں تو یہ اگر ابھی تک کام نہیں کیا تو میں جو ہے میجر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ایسا کام کروں کہ جب میں کر کے آؤں تو میرے ملک والوں کو زیادہ پسند آئے اچھا کر میں سوال کریں آپ کے ساتھ اچھا کریں شاڑک خان سلمان خان آمیر خان ان تینوں میں سے اگر آپ کو چوائز دیا جائے تو آپ کس کو پہلے کریں گے کہ میں ان کے ساتھ پہلے فلم کریں آمیر خان کیا وجہ ہے بہت کمرشیل ہے بہت پروفیشنل ہے نہیں ایک بچپن سے چھوٹے سے اس کو ہی دیکھ رہی ہوں تو موویز میں تو آپ انگل کر رول کریں گے نہیں بچپو یہی کہ آپ آپ کی فینٹسزیں ہوتی ہیں وہ آپ ہوں پتری کی اپنی جگہ سلمان کی اپنی جگہ لیکن، خود کریں واچھا کہ اچھا پر سکنل، ٹھا دے دیں اپو ٹھا ٹھا تھا بری گوڈ بری گوڈ تو آلوہ کرے وجہ تھرڈ امپر پر جانے کی وجہ اچھا تھرڈ امپر کے پاس چلتے ہیں بھائی کوئی وجہ تو ہوگا